میدانِ محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا او ایسا عالم ہوگا کہ سب ننگے اٹھائے جائیں گے میدانِ محشر میں لیکن کسی کی اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ایک کو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے اپنے غموں سے فرست نہ ہوگی تو کسی کو دیکھے گا کیا اپنے غموں سے فرست نہ ہوگی اب بتاؤ محشر میں کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ سب ننگے ہوں گے لیکن کوئی کسی کی طرف دیکھنے کو ورانا کتنا ہولناک منظر ہوگا ہر آدمی اپنے میں پھسا ہوگا ہر آدمی اپنے میں لگا ہوگا اتنا ہولناک منظر ہوگا لوگو اس میں اگر سب سے پہلے پوچھا جائے گا نہ کھانا نہ پینا نہ حج نہ روزہ سب سے پہلے اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تیری نمازوں کا حال کیا تھا تو نمازوں کا حال ہمارا شاید زیرو ہے اللہ زیرو ہے پڑی نہیں اگر کبھی پڑی بھی تو وہ ہمیں یاد نہیں تو جب یاد نہیں تو ہوگی کیسے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں تو پڑے لکے نہیں ہیں ہمیں تو اللہ معام کرے گا بے وقوفی ہے دول بھائی لگے گی یہ کونسی بات ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہمیں تو پڑے لکے نہیں ہیں ہمیں اللہ معام کرے گا یہ تو پڑے لکوزہ ہوگا نہیں نہیں حدیث شریف ہے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اتنا علم دین حاصل کرنا جتنے سے اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہو سکے نماز پڑے تو نماز یاد ہو روزہ رکھے تو روزہ کے مسائل یاد ہو حج کرے تو حج کے مسائل یاد ہو بران پڑے تو قرآن یاد ہو جو کام کرے دین کا زندگی میں وہ کام اسے یاد ہو اتنا اس کے پر حاصل فرض ہے ایک بات بتاؤ آپ سے کسی کا مدر ہو جائے دو کسی ہو جائے مال لیجی اور مدر ہونے کے بعد میں آپ کو جج پڑائے سزا دے کے بیس سال کی آپ کے جج صاحب ہمیں نہیں پتا تھا کہ مدر کرنے کے بعد بیس سال کے لیے اندر جانا پڑتا ہے جج چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا وہ کہے گا تمہیں پتا ہو یا نہ ہو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس سے کوئی مطلب نہیں قانون یہ تین سو دو کی جو دہارہ لگتی ہے بیس سال کے لیے اندر کیا جاتا آپ کو بیس سال کے لیے اندر جانا ہوگا جب دنیا کے اندر اندر کر لو اندر کر لو اندر کر لو یہ بالی شاہی یہ بھی رب کی رحمت ہے اگر اس سے آپ کی کھیتیوں کا فائدہ ہوتا ہے تو بھی یہ بیش قیمت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں میں عرض کر رہا تھا نماز کے تعلق سے کہ میدان محشر میں جو سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا وہ صرف نماز کا ہوگا اور ہمارے جو معاملات اور حالات نماز کے وہی ایسے ہیں کہ ملکل زیرو پڑے آج کے بعد آپ اپنے ذہنوں میں یہ چیز بلکل بٹھا لیں لکھ لیں کہ ہم نے دنیا میں کوئی کام کیا کبھی اس کام میں ہمیں کامیابی ملتی بھی اور کبھی نہیں بھی ملتی ہے لیکن نماز انشاءاللہ ہمارے دنیا میں ایسی پڑھیں گے جو ہمارا دل اندر سے مطمئن ہو کہ ہاں یہ نماز رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی اگر یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ یاد کر لیں گے اور دیکھیں پوچھنے میں معلوم کرنے میں کوئی شرم نہیں اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بن کے کچھ نہیں آتا جو بھی کچھ بنتے ہم دنیا میں آ کر ہی بنتے ہیں چاہے ہم دنیا بھی تعلیم حاصل کرے یا آخرت کی تعلیم حاصل کرے جو بھی ہم بنتے ہیں وہ تم دنیا میں ہی آ کر بنتے ہو اگر آپ کو نماز یاد نہیں ہے اور ہم نے دنیا میں آ کر یاد کر لی تو کوئی برائی کی بات نہیں اچھا اگر جوانی میں آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جب بھی کوئی برائی کی بات نے بھی شرم کائی کی ہے کوئی بات نہیں آپ کو کل توفیق نہیں ہوئی اللہ نے آج توفیق دے دیا آج آپ پوچھو اچھی بات اب قربان جائب توجہ کریں توجہ آپ ادھر آگئے اب تیتنی در میں بول رہا محبت سے سنوئے